موسیقی آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باقبر پاکستان حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی فرمایا اونٹ اتنی مقدار میں تھے کہ گینے نہیں جاتے تھے اللہ نے اتنا نوازہ تھا سات بیٹے تھے اللہ نے مال و دولت میں فراوانی بھیڑ بکریوں کی تعداد لا تعداد تھی آلی شان گھر تھا محل تھا عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں فرشتے کہنے لگے مالک تو کہتا ہے کہ یعقوب میرا برگزیدہ بندہ ہے میرا نبی ہے میرا پیغمبر ہے اور وہ تو عیش عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے یہ کیسے تیرا یار ہے وہ تو بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے ملائکہ فرشتوں میں جانتا ہوں یعقوب میرا یار ہے یعقوب میرا بندہ ہے میں اسے جانتا ہوں لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں اسے چیک کر لیتا ہوں تو اس کی آزمائش کر لیتا ہوں یاری تیری سونا فرمایا وہ بیماری آئی آزمائش آئی سب کا سب ختم ہو گیا تباہ ہو گیا ایک مرتبہ اپنی بی بی کے ساتھ گھر سے باہر نکلے تو سات کے ساتھ بیٹے گھر میں تھے زلزلہ آیا سارے کے سارے شہید ہو گئے فرمایا اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان لیا جانے لگا اور اچانک پھر جب واپس لوٹے اللہ کی طرف سے آزمائش پر آزمائش وہ کیا آئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم میں جو ہے وہ ایک قسم کی بیماری آ گئی آپ کا جسم ناکس ہونا شروع ہو گیا آپ پر ایک بیماری کا لاہقہ ایک بیماری مکمل طور پر آپ پر صادر ہو گئی فرمایا آپ کی بیوی نے یعقوب اللہ کے نبی ہوتے ہو اللہ سے دعا کیوں نہیں کر لیتے اللہ سے دعا کیوں نہیں اٹھارہ سال تک اللہ نے یہ مال و دولت سے نوازا جب اٹھارہ سال بیتے جب یہ حالت ہوئی تو بیوی کہنے لگی اللہ سے دعا کیوں نہیں کر لیتے کہا کہ اللہ نے کتنے سال مجھے یہ نوازا کہا اٹھارہ سال ہو گئے کہا اب اٹھارہ سال یعقوب صبر بھی کرے گا کہا اٹھارہ سال تک وہ دیتا رہا میں شکر کرتا رہا لیکن میرا رب فرماتا ہے یعقوب اب تجھے چک کیا جا رہا ہے فرشدو نے کہا ہے کہ یہ تیرا یعقوب بندہ ہے تو اس کو آزماتا نہیں تو اب تجھے چک کیا جا رہا ہے میں نے بھی کہا مالک تیری رضا پر راضی ہوں تو جتنا آزمائش لے گا میں صبر کے ساتھ ان آزمائشوں کو برداشت کروں گا میرے بیٹے بھی مجھ سے جدا ہو گئے وارشاہ مان کر ہی نہ وارشاہ دا رب وے وارشاہ کر کے ماردائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے بھی گئے آل اولاد سے بھی گئے ممیشیوں سے بھی گئے کھیتی باڑی سے بھی گئے اب اپنے اوپر بھی یہ مصیبت آ گئی لیکن آپ نے صبر کیا صبر یہ ہے اندس ستمت الاولا یہ این صدمے کے وقت یہ صبر کرنا حضرت یعقوب نے برداشت کیا اٹھارہ سال جب گزرے کہا میرا مالک وہ دیکھ رہا ہے نا اس کو پتہ ہے نا یعقوب مشکل میں ہے یعقوب مصیبت میں ہے تو میرے رب کی رضا یہی ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں کہا اٹھارہ سال بعد پھر اللہ نے خوشحالی عطا فر وہ کیسے فرشتوں نے عرض کی میرے مالک تو واقعی سچ کہتا ہے انی عالموا ما لا تعلمون لوگوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے میرے یعقوب کو میں خود جانتا ہوں تو فرشتوں نے کہا مالک تو سچ کہتا تھا تیرا یعقوب واقعی تیرا نیک بندہ ہے واقعی تیرا پیغمبر ہے اس کے بعد جب حضرت یعقوب پر پھر خوشحالی آئی تو آپ کی زوجہ ایک مرتبہ پوچھنے لگی یعقوب یہ لمحہ اچھا ہے یا وہ پہلی زندگی جو سبر میں تم نے کاتی اٹھارہ سال جو سبر میں تکلیف میں آزمائش میں گزارے وہ زیادہ اچھے تھے یا اولا لمحہ زیادہ اچھا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے اے میری زوجہ اگر سچ پوچھتی ہو تو وہ جو آزمائش کے اٹھارہ سال تھے نا وہ زندگی کے اچھے لمحات تھے کیوں ان لمحات میں میں اللہ کو یاد بھی کر لیتا تھا رات کی گنہائی میں اٹھ جایا کرتا تھا اس کے حضور میں سجدے کیا کرتا تھا اس کے حضور رویا کرتا تھا آہوزاری کیا کرتا تھا اس کی بارگاہ میں آنسو بھایا کرتا تھا وہ رب میرے دکھنے سنتا تھا میں اس کی بارگاہ میں آہوزاری کیا کرتا تھا آہو بھگار کیا کرتا تھا وہ رب میری باتیں سنا کرتا تھا کہا اب تو آنکھوں کے آنسوں بھی خوش ہو گئے اب تو رونا بھی نہیں آتا کہا وہ مسئیبت کے لمحے زیادہ اچھے تھے بچھرتے کے یہ لمحے جو ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں فرمایا جو میرے پیارے ہیں وہ پھر آزمائش میں جو ہے وہ ٹٹے رہتے ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ ہے اصل مومن کا درجہ فرمایا یہ سبر کا آلہ سے آلہ درجہ کیا ہے کہ جب تم پر مسئیبت آئی آزمائش آئی لٹنے والا لٹ گیا اور پھر بھی انسان اللہ کی رضا پر راضی رہا کہا یہ ہے سبر اور فرمایا جب ہر کوئی چھوڑ جاتا ہے فرمایا سبر کرنے والے کے ساتھ میں خود اللہ ہو جایا کرتا ہوں میں خود اس کا ہو جایا کرتا ہوں میں اس کا بن جاتا ہوں جب وہ ہر ایک پر اپنی آس امید سب کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے مالک صرف تُو ہی تُو ہے تُو ہی تُو ہے میرا سب کچھ مدعبہ کرنے والا میرے غموں کا غم گسار میرا سب کچھ تُو ہی تُو ہے فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ پھر میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے گا یہ اللہ پھر چیک کرتا ہے اور پھر عجر کیا ہے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک سابر شخص کا نام آیا عمال کھولا جا رہا ہوگا ابھی کھولا جائے گا کہ اتنے میں اللہ فرشتوں سے پوچھے گا فرشتو یہ کس کا نام آیا عمال کھول رہے ہیں کس کا نام آیا عمال کھول جانتے ہو یہ میرا بندہ کون ہے اس کو جانتے ہو تو کتنی آزمائشیں دی اس کو میں نے کتنی مصیبتوں سے میں نے اس کو دو چار کیا فرشتے عرض کرتے ہیں مالک جانتے ہیں تُو نے اس سے اپنا اس کا جوان سالہ بیٹا بھی لے لیا اس سے مال بھی لے لیا اس پر تُو نے آزمائشوں کا نزول کیا اس نے سبر کیا تو کہا کہ اس نے مجھ پر سبر کیا اس نے آزمائش پر سبر کیا اب میں اس کا نام آیا عمال کھولوں کہا فرشتوں مجھے شرم آتی ہے مجھے حیاء آتی ہے کہ اپنے اس سابر بندے کا نام آیا عمال کھولوں کہا اس کو نام آیا عمال دکھائے بغیر اس کو جنت میں لے جاؤ میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں فرما اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ لوگو سبر میں کہیں ڈگمگا نہ جانا کہیں مصیبت میں کہیں آزمائش میں کہیں تکلیف میں کہیں پریشانی میں کہیں بیماری میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جانا کہا اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ لوگو اسی وقت تو میں ہوا کرتا ہوں جب گوئی بھی نہیں ہوتا جب ہر کوئی چھوڑ آج خوشحالی میں ہر کوئی سلام کرتا ہے نا جب لین لارڈ ہوتے ہیں ہر کوئی سلوٹ بھی پیش کرتا ہے جب سب کچھ چلا جاتا ہے تو لوگ تو پیسے کو سلام کرتے ہیں نا تو کہا کہ نہیں جب سب کچھ چلا جائے گا تمہارا ربط تمہارے ساتھ ہے اِنَّ صَدْمَةُ الْاُولَى فرمایا اب یہ صبر کا دامن پکڑے رہنا ہے میرے آقا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک فرمایا جو اس دنیا میں نابینہ رہا نابینہ آنکھ کی دولت سے محروم رہا آنکھ کی اس نعمت سے ہم دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں بڑے کو چھوٹے کو یہ ہمارا باپ ہے یہ ہماری ماں ہے یہ ہمارا بھائی بہن ہمارے رشتہ دار اکربہ بیٹی بیٹا یہ رشتہ دار سارے ہیں پہچانتے ہیں فرمایا کل قیامت کے دن ایک نابینہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا ایک نابینہ جس کی آنکھیں نہیں تھی میرا مالک فرمائے گا فرشتو جانتے ہو یہ کون ہے کہا مالک یہ نابینہ ہے کہا اس کو میں نے اپنی دنیا میں بھیجا یہ میری دنیا کی رنگینی کو بھی نہ دیکھ سکا یہ میرے قدرت کے مناظر کو نہیں دیکھ سکا یہ اپنی ماں کو بھی نہ دیکھ سکا یہ اپنے باپ کو بھی نہ پہچان سکا دیکھ آنکھوں کی دولت سے محروم تھا لیکن میرے اوپر اس نے صبر کیا تو فرشتو بتاؤ اس کا عجل کیا ہے فرشتے عرض کریں گے مالک اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا اس کو تو بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا کہا نہیں نہیں یہ تو دوسری بات ہے پہلی بات بتاؤ کیا کروں گا کہا میرے مالک نے فرمایا کہ فرشتو اس کو سب سے پہلے جب میں آنکھیں دوں گا تو سب سے پہلے اپنا دیدار عطا کروں گا اس کو اپنے دیدار سے مشرف کروں گا کیونکہ اس نے میری یاد میں اپنی آنکھوں کا نظرانہ پیش کر دیا اس نے صبر کیا اس نے ماں کو بھی نہ دیکھا اس نے باپ کو بھی نہ دیکھا بیوی بچوں کو بھی نہ دیکھا لیکن میری رضا پر راضی رہا تو آج انبیاء بھی جس چیز کی تمنا کر رہے ہیں میں رب سب سے پہلے اپنے اس نبینا بندے کو اپنا دیدار کرواؤں گا اس وقت حضرت موسیٰ کی بھی یہی تڑپ ہوگی حضرت عیسیٰ بھی یہی چاہتے ہوں گے مالک کب اپنا دیدار کروائے گا فرمایا نہیں پہلے صابر کو اپنا دیدار کرواؤں گا یہ ہے صابر کا درجہ حضراتِ گرامی اسی لیے میرے آقا نے فرمایا میرے مومن کی ہر حال میں خیر ہی خیر ہے وہ نعمت ملنے پر شکر ادا کرتا ہے اور شکر کرنے کا عجر کیا ہے فرمایا شکر کرنے کا عجر کیا ہے وہ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کروگے میری نعمت پر اپنا اظہار کروگے شکرانہ ادا کروگے تو میں رب تمہیں نعمت میں مزید اضافہ کر دوں گا نعمت میں مزید اضافہ فرما دوں گا زیادتی کر دوں گا اس نعمت میں برکت ہو جائے گا اللہ نے مال دیا تو اللہ کی راہ میں پھر قربان کر دیا میرے مالک تو نے دیا تھا نا اب تیری راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں فرمایا اس سے دگنا اسے عجر ادا کر دوں گا یہ ہیں اصل مومنین یہ ہیں صابرین اور جو صبر کرتا ہے پھر فرمایا اِنَّ اللَّهُمَا صَابِرِينَ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں اور اب یہ درجہ کیا ہے جو صبر کرتا ہے پھر اس کو کیا چاہیے کیا کرے فرمایا قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ پھر صبر جب کرتا ہے پھر کہتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرے مالک یہ سب کچھ تیرا ہی تھا تیری طرف لوٹ جانا ہے اور ایک نہ ایک دن میں نے بھی تیری طرف لوٹ جانا ہے فرمایا یہ ہے صبر کا درجہ اور یہ مشکل جب آتی ہے تو انسان صبر کرتا ہے جب مسئیبت آتی ہے تو انسان صبر کرتا ہے فرمایا صحابہ ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے کہ اگر کسی پر کوئی آدمائش نہیں آئی کوئی تکلیف نہیں آئی وہ بیمار نہیں ہوا فرمایا تم بیمار جب ہوتے ہو تمہیں بخار بھی ہوتا ہے تمہیں اگر چھوٹی سی تکلیف بھی ہوتی ہے اس کے بدلے تمہارا رب تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صحابہ کہتے تھے ہم دیکھتے تھے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے جب کئی عرصے تک کوئی صحابی بیمار نہ ہوتا تو ہم اس شبے میں ہو جاتے تھے کہ کہیں یہ اللہ کا نافرمان بندہ تو نہیں ہو گیا کہ اللہ نے اس کو پریشانی نہیں دی فرمایا فرعون کو میں نے کتنی سال زندگی عطا فرمائی تین سو سال سے بھی زائد اور فرعون کی حالت کیا تھی اللہ نے اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیتی کبھی بیمار نہیں ہوتا فرعون فرعون کی حالت کیا تھی فرعون کانٹوں پر اپنے ننگے پاؤں سے چلا کرتا تھا اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اس کو اللہ نے کبھی بخار نہیں دیا کبھی اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی فرمایا کہ وہ میرا شکر گزار بندہ نہیں ہے اسی لئے اس کو بیماری بھی نہیں دے رہا کہا جو میرے شاکر ہیں جو میرے صابر ہیں ان پر میں جو ہے وہ آزمائش کا نزول کرتا ہوں ایک سیہابی کہتے ہیں رات کا وقت تھا میں سویا ہوا تھا میری بیوی بھی ساتھی تھی اچانک رات کے ایک پہر میں مجھے پانی کی طلب لگی پانی کی پیاس ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو کہا تو وہ پانی لینے گئی اتنے دیر میں مجھے نید کا جھوکا آیا تو میں سو گیا کہا آخری لمحے جب میں اٹھا تو دیکھا بیوی اسی طرح گلاس لیے کھڑی ہے یہ تھی فرما بردار بیوی یہ ہے اصل مومن کا مزاد یہ ہے مومن کا اصل گھرانہ جس کو میرے آقا نے فرمایا دنیا ہی جنت ہے جس کی بیوی اور جس کا شہر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں فرمایا قرمان جاؤ ان کی عزبت اوپر دنیا ہی جنت بن گئی یہ تھی بیویاں یہ تھی شہر فرمایا میں نے اسے کہا وہ پانی لے کر کھڑی رہی اب میں نے جب اسے دیکھا میرا دل بڑا خوش ہوا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو چاہتی ہے مانگ تجھے دوں گا اب کہا جو چاہتی ہے مانگ میں تجھے دوں گا اب جانتے ہو کہ اس بیوی نے کہا کہا صحابیہ تھی اس صحابیہ نے کہا کہ اگر واقعی تم یہی چاہتے ہو جو مانگو گی وہ ہوئی دے گا تو مجھے طلاق دے دو مجھے طلاق دے دو اب صحابی نے کہا یہ تو بڑا نقصان کر دیا میں نے میں نے تو بڑی خوشی میں تمہیں کہا تھا اب تمہاری جیسی مجھے نیک فرما بردار بیوی تو نہیں ملنے والی میں نے تو اس خوشی پر تمہیں کہا تھا کہ جو مانگو گی تو ہوں گا لیکن تم نے یہ کیا سوال کر دیا حضرت گرامی ذرا غور کیجئے اس لیے بزرگ فرماتے ہیں پہلے تولو پھر بولو آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جی حکم فرمائیں جب حکم کرتے ہیں تو پھر ختم چپ ہو جاتے ہیں کہا کہ نہیں جتنا ظرف ہے جتنا اختیار ہے اتنا بولو نا پھر جو ہے اسی طرح جو ہے وہ اس کی تابداری تو کرو لیکن کہا کہ اب میں نے وعدہ کیا تھا اب میں نے کہا تھا تو میں نے کہا کہ میری خوشبخت صبح ہو لینے دے مسجد نبی میں حضور کا دربار لگتا ہے حضور کے پاس جائیں گے ماجرہ عرض کریں گے اب اس میں کوئی حل نکل گیا تو ٹھیک ہے وگرنا میں تجھے طلاق دے دوں گا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اب سو گئے صبح ہوئی مسجد نبی کچھ فاصلے پر تھی چلتے جا رہے تھے چلتے چلتے درمیان میں شوہر کو ٹھوکر لگی وہ نیچے گھرہ زخمی ہو گیا لہلوہان ہو گیا جب بیوی نے حالت دیکھی تو کہا کہ میرے شوہر اٹھئے اور چلیے گھر کو چلیے اب مجھے طلاق کی ہوئی ضرورت نہیں اب شوہر بڑا پریشان ہوا سیحابی تھا اس نے کہا یہ تری عجیب منطق ہے مجھے نقصان کروا دیا میرا اتنا نقصان ہو گیا لہلوہان کرا دیا اب کہتی ہے کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے ماجرہ کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ صاحب میرے آقا کا فرمان تھا کہ اللہ جب کسی پر مسئبت فرماتا ہے تو وہ اللہ کا پیارہ ہوتا ہے میں نے دیکھا تیری ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی تیرے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئی تھی تکلیف نہیں آئی تھی تو کبھی بیمار نہیں ہوا تھا تو اس لیے میں اس شک میں پڑ گئی کہ تُو اللہ کا نافرمان تو نہیں ہے اگر تُو اللہ کا نافرمان ہے تیرے ساتھ میں نہیں رہ سکتی لیکن تجھ پر آزمائش آ گئی تجھے تکلیف پہنچی تو اللہ کا برگزیدہ مندہ ہے چل میرے ساتھ گھر چل تجھے طلاق نہیں چاہیے یہ تھی صحابہ آج ہم پر کوئی مسئبت آئے تو ہم اسی وقت گلے شکوے کہ رب تُو نے اسی بندے پر ہی یہ تکلیف کا نزول کرنا تھا نہیں نہیں میرے پیارو اللہ جسے اپنا پیارا سمجھتا ہے تو آزمائش میں ڈالتا ہے تکلیف اسی کو دیتا ہے آج کافر ہم سے کیوں زیادہ مال دولت میں آگے جا چکے ہیں فرمایا حضور علیہ السلام نے اگر مومن کی دل جوئی کا خیال نہ ہوتا تو اپنے میں ان کافروں کو ان کافر بندوں کو اتنا نوازتا اتنا نوازتا کہ ان کے گھروں کی سیڑیاں بھی سونے کی ہوا کرتی اتنی میں مال و دولت ان کو دیتا کیوں ان پر کوئی مسئبت نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی آزمائش نہیں امتحان تو مومن کا ہے نا تو فرمایا صحابہ اس طرح دیکھا کرتے تھے اب فرما اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ اس پر ایک حدیث پاک اور اس کے بعد اختتام کی جانب چلتے ہیں حضرت ام سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر تے ابو سلمہ کہتی ہے کہ زندگی میں دنیا میں اتنا بڑا شوہر کسی کے پاس نہیں ہوا ہوگا جو اللہ نے مجھے ابو سلمہ عطا کیا ابو سلمہ کی شان کیا تھی آپ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ حضور کی بارگاہ میں جاتے میرے آقا جو کچھ بھی فرماتے جو کچھ بھی مجلس میں میرے آقا سے سیکھا کرتے وہ جب حضور کی بارگاہ سے اٹھتے گھر میں آتے تو پہلے پہلے مجھے آ کر سنایا کرتے بختوں والی کہ آج میرے آقا نے اس بات پر جو ہے وضاحت فرمائی آج میرے آقا نے یہ کچھ فرمایا کبھی ہم نے بھی یہ کچھ گھر والوں کو بتایا کہ آج ہم جمعہ کے خطبے سے یہ کچھ سن کے آئے آج علامہ صاحب نے مولانا صاحب نے یہ تقریر کی ہم تو دوسری باتیں کرتے ہیں گھروں میں بھی باہر بھی وہ سیاسی جو دنگل چل رہے ہوتے ہیں فرمایا نہیں مومن اپنا وقت ضائع نہیں کرتا وہ ہر وقت جو ہے غنیمت جانتا کہا کہ ابو سلمہ آتے مجھے بڑی خوشی ہوتی اور میں ناز کیا کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے ابو سلمہ جیسے شہر اطا کیا ہے کہا ایک مرتبہ ابو سلمہ آئے اور کہنے لگے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بڑی کمال کی چیز عطا فرمائے وہ کمال کی چیز ہمیں بھی عطا ہو گئے حضور کے صدقے حضور کے صحابہ کی برکتے کہا کہ جب تم پر کوئی مسئبت آئے تکلیف آئے آزمائش آئے جب کوئی بیماری آئے تو اس وقت کیا کرنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ پڑھنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ آج ہم ہم سیدھے سادھے لوگوں میں مشہور ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو پھر پڑھتے ہیں فرمایا نہیں جب کوئی بھی مسئبت آتی ہے کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو اس وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ کی کسرت کرنی ہے اللہ اس کا دکھنا جمعہ چراتا فرما دے گا اب کہتی ہے کہ میرے گھر کا چراغ بھی پوچھ جاتا تو میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ کی کسرت کیا کرتی لیکن کہتی ہے کہ اللہ کا کرنا نصیب میں لکھا تھا کہ ایک مرتبہ مجھ پر اتنا بڑا آسمان ٹوٹا ایک اتنا پہاڑ نازل ہوا کہ جس کا میں وزن برداشت نہ کر سکی بوجھ اس کا برداشت نہ کر سکی وہ کیا بوجھ تھا میرے ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا میں اکیلی بے سہارا لا وارث ہو گئی میں بیوہ بن گئی میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اپنے آقا کے فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ پڑتی دن رات وہی پڑتی لیکن سوچتی دلی دل میں میرے مالک ابو سلمہ سے بڑا شوہر تو اب نہیں ملے گا اب کیا کروں گی اب کدھر جاؤں گی اب تو بے سہارا ہو گئی لیکن دوسری طرف حضورﷺ کا فرمان آتا لوگو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ کی کسرت کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا بھی دگنا عجر عطا فرما دے گا اس سے بھی بہتر دے دے گا اب میں دیکھ رہی تھی کہ میرے آقا کس طرح آپ کا فرمان پورا ہوتا ہے کہا کہ ابھی میری عدد ختم ہی ہوئی تھی ابھی میرے دن وہ ختم ہی ہوئے تھے کہ اتنے میں میرے آقا حضورﷺ کی عظمت پر قربان جاؤں آقا کے ایک ایک فرمان پر قربان جاؤں کہ آقا نے مجھے نکاح کا پیغام بھی جوا دیا فرمایا ام سلمہ میں محمد مصطفیٰ تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ کی لوگو طاقت کا اندازہ تو لگاؤ مجھے ابو سلمہ جیسا شوہر نہیں ملتا تھا اللہ نے مجھے دنیا کا سب سے بڑا شوہر عطا کرنا دیا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ آپ کو جو ہے نکاح کا پیغام بھی جوایا کہا ام سلمہ میں محمد تجھ سے نکاح کرنا یا رسول اللہ میرے تو اب سر میں بھی چاندی آگئی میرا اب چہرہ بھی وہ نہ رہا میرے تو بچے بھی ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی کیسے خدمت کر سکوں گی کہا ام سلمہ میں نے بھی دیکھا تو لا وارث ہو چکی تھی تجھے اور کوئی قبول نہ کرتا ارے جسے کوئی قبول نہ کرتا ہو جسے کوئی مونہ لگاتا ہو اسے محمد مصطفیٰ سینے سے لگا کہا ملا وارث لہو انا محمد وارث لہا لوگوں جن کا کوئی وارث نہ ہو ان کا وارث حضرت محمد مصطفیٰ ہوا کرتا ہے وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں حمدہم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں وہاں سرکار ہوتے ہیں حضراتِ گرامی ذرا غور تو کیجئے یہ ہے سبر کی قوت یہ ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا درجہ کہ اللہ اس طرح نوازتا ہے کہ انسان بے بس رہ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت پر جتنا بھی سکر ادا کرنا چاہیے اب سبر جب کوئی تکلیف آئے مسئیبت آئے آدمائش آئے تو اس وقت این اسی وقت سبر کا پہاڑ بن جانا ہے حضرتِ امامِ عاظمِ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری والدہ کی عمر نوے سال تھی کہ اچانک میرے والد حیات تھے اللہ کا کرنا کہ ان کا انتقال ہو گیا وہ اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچے اب میں اس وقت جو ہے وہ نوے سال کے عمر میری والدہ کی تھی اور میں زندگی بسر کر امامِ عاظم ابو حنیفہ فقہ کے سب سے بڑے امام لیکن ان دور میں بھی آپ کے حاسد تو تھے نا آپ کے دشمن تو تھے ہر کوئی چاہنے والا تو نہیں ہوتا نا اور پتھر بھی ہمیشہ اسی درخت پر مارا جاتا ہے جہاں کوئی پھل نظر آتا ہے نا چور بھی اسی گھر میں جاتا ہے نا جہاں کوئی مال ہوتا ہے بغیر گھر مال رکھے ہوئے میں کوئی نہیں جاتا تو حضرت امامِ عاظم ابو حنیفہ کے حاسدین بھی تھے کہا ایک حاسد آیا میرا وہ دشمن تھا مجھے آ کر کہنے لگا ابو حنیفہ سنا ہے تمہاری ماں بیوہ ہو گئی ہے تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نے سنا ہے کہ تمہاری ماں بڑی خوبصورت ہے تو میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اب آپ فرماتے ہیں میری والدہ کی عمر نوے سال میرے والد کا انتقال اور اس شخص نے جب کہا تو حضراتِ گرامی ذرا غورت کیجئے کہ ہماری ماں کے بارے میں اگر کوئی کہے تو ہم گوارہ کریں گے کہا کہ اسی وقت جب اس نے بات کی میرا دل کرا کہ ابھی کوئی تلوار ہوتی تو اس کا سر تن سے جدا کر دیتا لیکن فرماتے ہیں اسی وقت وہ صبر کی ساری حدیثیں میرے سامنے آ گئی میرے آقا نے فرمایا این اس صدمے کے وقت صبر کرنا یہ اصل مومن بندے کا کام ہے کہا میں نے صبر کا گھونٹ پیا وہ زہر کا گھونٹ پیا میں نے اس حاصد سے جس نے یہ مجھے یہ تان تشنی جس نے یہ مجھے بات کی تھی تو میں نے اسے کہا کہ میری والدہ آقلا بھی ہیں بالغا بھی ہیں وہ سب کچھ بہتر جانتی ہیں جب عدد سے فارغ ہوں گی تو میں ان سے عرض کروں گا اگر وہ قبول کریں گی تو میں آپ کو بتا دوں گا وگر نہ آپ چلے جائیں کہا کہ اتنی بات میں نے کی اور اٹھ کر کھڑا ہوا اور دلی دل میں سوچنے لگا مالک امام آزم ابو حنیفہ سے تو اتنا بڑا بھی امتحان لیتا ہے مالک تم بھی تیرے بھی کرم نوازی کہ کیا کہنے مالک اتنا بھی ماں کے بارے میں باپ کے بارے میں بھی کوئی برداشت کرتا ہے اتنے اتنی بڑی بات کر دی کہ ماں تیری خوبصورت ہے میں اس سے نگاہ کرنا چاہتا میرے مالک کو اتنا بھی برداشت کرتا ہے لیکن مالک تیرے اس بندے نے سبر کیا لیکن مالک میری لا جرکیو فرماتے ہیں امام آزم ابھی پیچھے دوڑنے لگے واپس آنے لگے کہ وہ شخص جو بیٹھا تھا اسی وقت چیخنے لگ گیا چلانے لگ گیا وہ اس کی شدت بالکل حالت سے تاری ہو گئی اور وہ تڑپنے لگ گیا اور کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ تڑپتے تڑپتے مر گیا اور جہنم واصل ہو گیا لوگ کہنے لگے امام آزم تم نے اس کو مار ڈالا کہا لوگوں نہیں میں نے اسے نہیں مارا میرے سبر نے اس کو مار ڈالا وہ میں نے جو سبر کیا تھا سبر کا گھونٹ پیا تھا ارے میں چاہتا تو ایک تھپڑ مار دیتا یا اس کو قتل کر دیتا لیکن میرا مالک جو ہے وہ سب سے بڑا صابر ہے وہ سب سے بڑا انتقام لینے والا ہے اس نے کہا کہ میرے امام آزم ابو حنیفہ سے تو نے امتحان لیا کہا کہ اس کی جان لے لی کہا کہ میں نے نہیں مارا یہ میرے سبر نے اس کی جان لے لی یہ سبر جب تم اتنا کرو گے تو اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا کبھی اللہ تمہیں جو ہے بے یار و مددگار نہیں کرے گا ہم کیا کرتے ہیں کوئی اگر تانہ دیتا ہے تو فوراں اس کو گالی دی اگر کوئی اینٹ مارتا ہے ہم پتھر سے جواب دیتے ہیں کہا نہیں تم معاف کر دو وعت من حرمکہ فرمایا سلمن قطعاقا وعت من حرمکہ جو تمہیں چھوڑ دے تم اس سے تعلق جوڑ لو جو تمہیں محروم رکھے تم اسے دیتے چلے جاؤ یہ ہے مومن بندے کی نشانی اور جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے کنات کرتا ہے اللہ کے دی ہوئے تھوڑے سے رزق پر بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے فرمایا کل قیامت کے دن حضرت علی المرتضاء سے روایت ہے میرا رب اس کے تھوڑے سے عملوں پر بھی راضی ہو جائے گا اور اسے جنت کی بشارت دے دے گا حضراتِ گرامی اللہ تعالی ہم سب کو صبر اور شکر کا پیکر بنائے آخر میں اختتامی لمحات میں دو چار باتیں اور اس کے بعد اجازت میرے دوستوں نے کہا تھا کہ یہاں بہت بڑے موٹیویشنر سپیکر ہیں حضرت کاسم علی شاہ صاحب میں ان کی ورکشاپ پہ گیا تھا تو کچھ انہوں نے جو باتیں بتائیں تو وہ چند ایک باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی مفید ہیں اگر ہم ان پر عمل کر لیں فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے سب سے پہلے یہ کہ اپنے گولز کو معین کریں ہماری منزل کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں کبھی کدر کبھی کدر کبھی کدر کبھی کدر کہا کہ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنا ایک گول معین کر لو اور پھر اسی کے پاس جو ہے مکمل طور پر اسی گول کے در ارد گرد جو ہے گھومتے رہو اور مکمل اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی میں سرف کر دو ایک نہ ایک دن تم کامیاب ہو جاؤ تم اگر بننا چاہتے ہو ایک معلم بننا چاہتے ہو پھر تمہاری سوچ دوسری طرح نہیں ڈگمگانی چاہیے پھر تم نے ایک گول اپنا معین کر دیا اب دن رات اٹھنا بیٹھنا چلتے پھر دیں تمہاری یہی آرزو رہے کہ میں نے معلم بننا ہے اب وہ معلم والی ساری وہ باتیں وہ ساری سوچیں اپنی ذہن میں اختیار کرنا شروع کر دو کہا ایک نہ ایک دن تم کامیاب ہو جاؤ گے اپنے ذہن میں کلیارٹی پیدا کرو کلیار یعنی ہمارا دماغ کلیار نہیں ہوتا ہم کبھی کدھر کبھی کدھر فرمایا کہ نہیں بدترین ذہنیت انسان کی یہی ہوتی ہے کہ جب اس کی سوچ متعین نہیں ہوتی جب اس کی سوچ متعین ہو گئی تو اس کا مائنڈ کلیار ہو گیا اب وہ سیدھا ایک راستے پر چلے گا ایک ہی ٹریک پر چلے گا اور وہ ادھر ادھر ڈگمگائے گا نہیں اس کے بعد فرمایا کہ زبان سے ہم تبلیغ کرتے ہیں لیکن عمل اور کردار سے نہیں کرتے میں مسجد میں نماز پڑھ کر نکلا تو باہر آیا تو سب سے پہلے کسی پر میں نے گالم گلوچ کی بچھاڑ کر دی کہا کہ یہ تمہارا کردار تھا وہ تمہارا عمل وہ تمہارا کردار کدھر رہے گیا آج ہم اسی لیے تو پیچھے چلے گئے نا کہ ہم زبان سے تو دعوے کرتے ہیں لیکن عمل کردار سے ہم ظاہر نہیں کرتے اس لیے تو کہا کہ مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے صدیوں سے نمازی بن نہ سکا کہا سجدے کرتے کرتے رب رب کردے بڑے ہوگے ملا پندت سارے رب تا کھوج خورانہ لبا سجدے کر کر ہارے رب تا تیرے اندر وزدہ ویچ قرآن اشارے بلے شاہ رب اونوں ملسی جڑا اپنے نفس ہمارے کہا اس نفس پر قابو کرو اس نفس پر آج ہم دوسروں کی صلاح کیا کیسے قوم صدر جائے اپنے اندر کبھی چھانکا ہی نہیں اپنے آپ کو کبھی صدار آئے نہیں اپنے اندر جو گند بھرا ہوا ہے وہ اسی طرح بھرا ہوا ہے ہم کہتے ہیں دوسروں یہ سیدھا ہو جائے یہ سیدھا ہو جائے میرا بیٹا سیدھا ہو جائے میرا باپ سیدھا ہو جائے میرے رشتہ دار سیدھے نہیں ہوتے وہ اچھے کام نہیں کرتے صاحب تو اپنے آپ کو تو سوار لے جب اپنے آپ کو سوار لے گا پھر جو تو زبان سے بولے گا وہ نور آنکھوں میں چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز لرالے ہوں گے فرمایا لوگو اللہ کی بارگاہ میں جب بھی فریاد کرو تو خوشحالی مانگو میرے رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں فرمایا کہ دینے والا ہاتھ مانگو لینے والا ہاتھ نہ مانگو چاہے جتنی بھی مصیبت آ جائے جتنا بھی فاقے کی زندگی بسر کر رہے ہو اللہ سے دینے والا ہاتھ مانگو لینے والا ہاتھ نہ مانگو اور کہا کہ انسان کو خواب دیکھنے چاہیے اور خواب بھی بڑے بڑے دیکھنے چاہیے اللہ نے یہ دنیا دییا یہ زندگی دییا زندگی ایک دفعہ ملی ہے اس کے بعد چلی جانے ہے ہمیں خواب دیکھنے سے تو کسی نے منع نہیں کیا کسی نے منع نہیں کیا خواب تو دیکھو پھر اس کے بعد اپنے راستے بھی ہم بار کرو پھر اس کے پیچھے لگ جاؤ ارے لگ جاؤ اللہ کافر کو بھی دے دیتا ہے تم تو اس کے ماننے والے ہو تم ہی کسی طرح نہیں دے گا تو تم اس کی بارگاہ میں خوشحالی مانگو اللہ کی بارگاہ ہم کہتے ہیں جب اٹھتے ہو ایک تو کامیاب بندے کی ایک نشانی ہے وہ جب صبح اٹھتا ہے تو کہتے ہیں بستر پر وہ بیٹھے بیٹھے دو منٹ اپنا پورا دن کا جو ہے سکیچ بنا لیتا ہے کہ میں نے آج کیا دن میں کرنا ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا رات گزر جاتی اس کے بعد ہمیں خیال آتا ہے یار وہ صبح تو میں نے یہ کام کرنا تھا کہا نہیں کامیاب بندے کی نشانی کیا ہے وہ اپنے پاس ایک ڈائری رکھتا ہے ہر روز کا حساب وہ لگاتا ہے وہ گیارہ بارہ تیرہ کام لکھ لیتا ہے اور اس کے مطابق ترطیب سے وہ کرتا رہتا ہے کہتے ہیں کہ ایک ہر ایک دن میں جو ہے کم از کم کوئی نیا کام سکھا کرو نیا کام کیا کرو چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہو ایک جملہ ہی پڑھ دیا کرو چاہے وہ ایک صورت کی صورت میں ہو چاہے ایک حدیث کی صورت میں ہو چاہے کوئی بھی کام ہو ٹیکنیکل ہو میکینیکل ہو کوئی بھی روز مرا کا کام ہو ایک نہ ایک دن وہ ایک ایک کام کرتے کرتے جب تم پچاس سال کے ہو جاؤ گے جب چالیس تیس پچیس تو وہ کام کہاں تک پہنچ جائے گا اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ بھی جب پانی ملتا 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 وہ بھی دریاں کی صورت اختیار کر جاتا ہے کہا کہ خواب دیکھا کرو اللہ سے خوشحالی مانگ اور کہا کہ اتنے مہنگے ہو جاؤ اتنے مہنگے ہو جاؤ کہ تھوڑا سا کام اگر تم کر لو تمہاری زندگی کا سرکل چلتا رہے اسی وقت وہ فرماتے ہیں کہ میں مجھ سے جو ہے ایک کمپنی کے بڑے سی او نے جو ہے مجھے کال کی اور کہا کہ حضرت ٹائم دے ایک گھنٹے کے پانچ لاکھ آپ کو دیں گے ایک گھنٹے کے کہا کہ میں نے بات نہ مانی کہا کہ اتنے مہنگے ہو جاؤ آج ہوتے ہم سستے ہیں ہم ہوتے سستے ہماری کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن ہم خود اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا وزن زیادہ کروانا چاہتے ہیں اپنے قیمت زیادہ لیتے ہیں کہتے ہیں خود اپنے آپ کو مہنگا کرو اپنے آپ کو خود مہنگا کرو جب تم خود مہنگے ہوگے تو لوگ بھی اسی طرح تمہاری قیمت لگائیں گے آج ہم بزاروں میں بکتے پھرتے ہیں چل تکو کے پیچھے اپنا ایمان بھی بیج دیتے ہیں حضرات گرامی چائے کی پیالی پر بھی یہ مسلمان اپنا دین بیج دیتا ہے یہ مسلمان کی تعریف نہیں مسلمان جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے اپنے وقت کی قدر کرو وقت کی قدر آج دنیا میں سائنس سب سے زیادہ جس پر ورک کر رہی ہے وہ ٹائم منیجمنٹ ہے ٹائم ٹائم کو کس طرح گزارا جائے آج ہم محفل دو گھنٹے کی ہوتی ہے چار گھنٹے ہم گزار جاتے ہیں صبح کے وقت نماز بھی نصیب نہیں ہوتی محفل کا کوئی فیدہ نہیں ذرہ برابر بھی کوئی فیدہ نہیں جس محفل میں ہمیں پنجگانہ نماز ہی پڑھنا مجسر نہ ہو کہا وقت کی قدر کرو وقت کی قدر ایک مفکر یہاں پاکستان میں آیا تو اس نے دیکھا کہ ریل کا پھاٹک بند تھا تو لیکن مسلمان ہیں پاکستانی ہیں کہ وہ ریل کا پھاٹک کراس کر کے جا رہے ہیں اس نے کہا اتنی لوگ کامیاب ہیں بھئی اتنی وقت کی قدر کرتے ہیں کہا جب آگے گزر کر دیکھا تو بندر کا تماشا تھا لوگ وہیں تماشا دیکھنے کے لیے کڑھے کہا کہ اس سے اندازہ ہو گیا یہ لوگ کتنی وقت کی قدر کرتے ہیں حضراتِ گرامی اللہ نے وقت دیا اس وقت کی قدر کریں اس وقت کے موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی ذرخیض جس نے اپنا کھیت نہ سہجا وہ کیسا دہکان اے مردِ کوہستان اپنی خودی کو پہچان اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی غنیمت جاننے کی تفیق عطا فرمائے اور اس محفل میں ضرور بھی ضرور شرکت فرمایا کریں ہمارا اصل مقصد یہی ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اللہ تعالی ہمارا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باقبر پاکستان موسیقی